ہمسکار میں ہوں بلال ملک سواگت ہے آپ کا میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں قریب چوبیس سے پچیس سالوں سے بولی وڈ سے جڑے ہیں کمار نیرس صاحب ان سے بات چیت کریں گے ان کے آنے والے اس نئے پروجیکٹ کے بارے میں بات کریں گے ان کے بارے میں بات کریں گے جو انہوں نے پہلے کام کیا وستار سے بات چیت کریں گے سب سے پہلے سے آپ کا سواگت ہے کمار نیرس صاحب آپ کی جو نئی فلم آ رہی ہے نفیشہ اس کے بارے میں درسوکوں کو ہمارے جو ہے وستار سے بتایا نفیشہ یہ بیہار کی سٹوری ہے جو دوہیار اٹھرہ میں گھٹیت ہوئی تھی مجھے پاپر سیلٹر ہوم کے نام سے اور وہ ورلڈ وائیڈ تھی آپ میڈیا والے نے بہت اچھا سے کبر کیا تھا اس کو اور یہ ایک ایسی گھٹنا تھی جس میں سرکار انگولپ تھی اور کئی منتری بیدھائک پرساسن تک اس میں انگولپ تھی تو ایک گھنیت کانڈ جو ہوا تھا اس کو بچانے کے لیے آپ کو ساسن اور پرساسن سب اکھو گئے اور میڈیا چاہ کے بھی اس کو اجاگر نہیں کر پا رہی تھی آپ سمجھئے کہ میڈیا نے کئی جو میڈیا والے تھے ان کی پٹائی بھی کیا گیا تھا اس سیلٹر ہوم کانڈ میں اور لاسٹ میں میں اتنا ہی کہوں گا اس سے گھٹیا چیز مجھے پاپن میں جو گھٹی اس سے کہیا ہے مطلب پورا بیہار میں نہیں گھٹی دھوا تھا جہاں لڑکیوں کے ساتھ سو سن اور مطلب الگ ہی لیول ہے اس کا جو میں ایکسپلین بھی نہیں کر پا کمار جی بھکشک فلم آئی ہے اس میں بھی نفیشہ کا ذکر کیا گیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میری اسٹوری سیلٹر ہوم پی ہے اور بھکشک کی اسٹوری بھی سیلٹر ہوم پی ہے بس فرق ہے کہ میں نے پہلے چالو کیا تھا نفیشہ اور جو بھکشک ہے وہ شارو خان صاحب کی کمپنیاں ریڈ چلی انہوں نے بنائی ہے لیکن میرے میں اور بھکشک میں اور جو اس میں نفیشہ یوز کیا گیا ہے نام کو بس یہ ہے کہ اس میں لاشٹ میں دکھایا گیا ہے کہ نفیشہ بھاگی ہے اور میری فورے فلم نفیشہ پہ ہے ایکچلی اس میں پانچ لڑکیاں تھے اس میں جس کی یہ سٹوری چل رہی ہے لیکن بھکشک میں کہیں پہ بھی جو ریال چیز ہے وہ نہیں دکھایا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے جب یہ سٹوری لکھی تو جو پندرہ بیس لڑکیوں کے ساتھ میں نے بیٹھ کے ڈسکس کیا ان کی سٹوری جو ان کے اوپر گھٹیت ہوئی تھی وہ میں نے لکھا ہے لیکن بھکشک میں کیسا ہے کہ انہوں نے صرف ایک کمانے کے لیے وہ اتنا بڑا پڑکشن ہاؤس ہے انہوں نے کوئی لڑکیوں کو ازاگر نہیں کیا ان کے درد کو ازاگر نہیں کیا ان کو بس انہوں نے ایک کمانے کے لیے انہوں نے ایک سلٹر ہوم نام ڈال دیا کہ سلٹروں پہ فلم بن رہی ہے اور مجھپرپور کو منبر پر کر دیا بہت سارے چیزیں اس میں انہوں نے گلت دکھایا ہے آٹھ سال کی بچی سلٹر ہوم میں دکھایا ہے بارہ سال کی بچی سلٹر ہوم میں دکھایا ہے جو ایسا ہے نہیں اور ایک ریپورٹر کے اردگیت پوری فلم گھوم رہی ہے جو کہ کہیں سے صحیح نہیں ہے اور میری فلم بہت ڈیفرنٹ ہے میری فلم پوری سلٹر ہوم پہ ہے جو ان بچیوں کے ساتھ جو گھٹیت ہوا تھا جو ان کے ساتھ جو جو وہاں کے بارڈن جو وہاں کے جو ہیڈ تھے ان کے ساتھ جو جاتی کیا گیا تھا وہ سب دکھایا گیا ہے تو جو دیکھا جا تو میرے فلم اور ان پر فلم جمین آسمان کا فرق ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں انہوں نے یہ بدلاؤ کیوں کیا حالانکہ نفیشہ کا ذکری کیا انہوں نے نام کا استعمال کیا آخر میں دکھایا حالانکہ تو اس میں بدلاؤ کیوں کیا گیا آپ کو ایسا کیا لگتا ہے دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس ایک بڑے پروڈکشن ہاؤس ہے ان کو ایک مسالہ چاہیئے تھا جو کیونکہ یہ دوزار اٹھر میں جب بھٹیت ہوئی تھی تو پورے ورڈ اس نیوز کو جانتا ہے اور اس پر کوئی بھی ہمت نہیں کر پا رہا تھا پہلے فلم بنانے کے لیے جب میں نے شروع کی فلم اس کے بعد پھر یہ بہت زیادہ میڈیا نے ایتنا ہائیلیٹ کیا اس نیوز کو کی سیلٹر ہم پہ فلم بن رہی ہے سیلٹر ہم پہ پورے مطلب بولی وڈ کو پتہ لگی تھی کہ سیلٹر ہم پہ فلم بن رہی ہے اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے پھر اسی دماغ سے کہ بھائی چلو اس پہ کیسٹ ہی آ جائے اور انہوں نے یہ فلم بنائی ہے نہیں تو ریالٹی اس میں کچھ بھی نہیں ہے کمار صاحب آپ کی جو فلم ہے نفیشہ اس کے جو پروڈیسر ہے وہ چار بہلائے ہیں اس کی خاص مکھے وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں میں نے جب سٹوری لکھی لکھنے کے بعد کئی لوگوں کے پاس میں گیا فلم پورکر کیا اور میں ڈیریکٹر ہوں رائٹر ہوں تو مجھے پروڈوسر چاہیے تھا فلم بنانے کے لیے اور یہ فلم اتنا دل کے قریب ہو گئی تھی کہ مجھے کسی بھی قیمت بنانی تھی تو میں نے بہت لوگوں کو سٹوری سنا ہی سب کو پسند جاتے تھی پر کیونکہ سرکاری ملوک تھی اس میں کو ہاتھ ڈالتا نہیں تھا تو میرے ایک فرینڈ ہے اور میری دوسری فرینڈ ہے اپنا بینہ شاہ جو مجرات کی ہے ان دونوں کو میں نے یہ سٹوری سنائی اور ان کو بہت پسند آئی تو بینہ اور بیشالی نے دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ فلم بنانی ہے تو اس کے بعد پھر میری جو سشٹر ہے مجھے پاپورکی ہے وہ اور میری وائف خوشبو سنگھ سب نے ملکے ایک گروپ بنایا اور بولا کہ جتنے بھی پیسے لگیں گے ہم لوگ ملکے لگائیں تو اس کے بعد پھر یہ فلم بن کے کمپریٹ ہوئی تو یہ چار مہلاؤں کہیں دین ہے کہ سچائی جو ہے وہ آج سب کے سامنے ہیں اگر وہ لوگ نہیں ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا تو آپ کو نہیں لگا کہ اگر کوئی ایسا شبد نفیشہ اور وہ ایک ریال لائپ پر آپ نے اس فلم کو بنایا ہے شہسن پر شہسن سے سیدھا پٹکڑ لے رہے ہیں تو آپ کو ڈر دے لگا کسی چویز کا سرڈ ڈر تو ہے ایسا نہیں کہ ڈر نہیں ہے انسان ہوں ڈر تو ہے لیکن ایک چیز اور بھی تھا کہنے کا مطلب کی انسان ہو سر اور جو چیز سامنے گھٹیت ہو رہی ہے اس کو دیکھ کے ایک نوار مار دینا وہ بھی وہ بھی تھوڑا گلت ہے اس کا مطلب کی وہ جانور میں گنتی آئے گا تو لیکن میرا یہ تھا کہ بنانا ہے تھوڑا بچ کے بھی رانا ہے اس لئے میں نے جید تر جو شوٹ کیا ہے وہ صرف پندر دنی شوٹ کیا ہے بیہار پر باقی سارے شوٹنگ میں نے یو پی میں کیا ہے اور بوم بوم میں کیا ہے کیونکہ وہ ڈر تھا کہنے کے مطلب وہاں پہ بات بات پہ گولیاں چل جاتی ہیں اور میں ڈیڑھ سو انوٹ کے لے کے وہاں شوٹ کر رہا تھا تو ڈر تھا لیکن اس کے باب جود بھی میں نے ہمت کی ہے کیونکہ ان لڑکیوں کو جو دیکھا ہے ان کا جو رونا دھونا اور جو چیز ابزورپ کیا ہے وہ چیز کے بیجے سے میں نے ایک فلم تو آپ کو کمار صاحب کب لگا کہ اس سٹوری پر مجھے کام کرنا چاہیے بھکشک فلم میں اس کو صحیح طریقے سے جو ہے پوری طریقے سے نہیں دکھایا گیا ہم کچھ کر سکتے ہیں نبیشہ کا جو ایک بڑھ ہے جو ایک ٹائٹل ہے اس کو بخوبی دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں جو اس میں نہیں دکھایا گیا تاکہ دنیا کو پتا لگے جو وہاں پر کیا گھٹیت ہوا تھا کس طرح گھٹا تھی تو اس کو لے کر آپ نے کیسے پلاننگ کی اور کب کیسے سوچا میں کریکشن کروں گا آپ کا کہ پہلے میری پکچر ہے میری پکچر دوہزار کس میں شروع ہوئی تھی اور ان کی پکچر دوہزار بائیس میں شروع ہوئی تھی اور میری جو جیسے پہلا جو شوٹ شروع کیا تھا اس کے بعد میڈیا نے بہت سارے چیزیں انہوں نے چھاپنے شروع کر دی تھی نیوز ایک نیوز اکس پیش انہوں نے میرے بارے میں بہت سارے چیزیں لکھی تھی کہ دبنگ ڈیریکٹر جو اس سٹوڈی پر فلم بنانے کی حمد کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بھاکشک میرے باد آئی ہے تو ان کو کوئی بھی چیز جمینی حقیقت ان کو پتا نہیں ہے نہ تو سربے کرنے گئے نہ بس انہوں نے گوگل پہ دیکھا اور وہ جو چیزیں ہیں جو واللین کے کونٹینٹ ہوتا ہے یہ کونٹینٹ انہوں نے اٹھایا اور گوگل پہ دیکھ کے اخوار میں جو چیزیں اور اس کے بعد پر اپنا مسالہ و سالہ ڈال کے انہوں نے فلم بنا ڈالی میرا تھوڑا یہ ہے کہ جو چیز ریل وہاں ہوا ہے سمجھ لیچے کہ دس پرسنٹ میں نے بھی لیبیٹی لی ہے فلم کے لیے لیکن نبی پرسنٹ میں نے سب ریل دکھایا ہے تو اس میں کمار صاحب وقت کتنا لگا ریسرچ کیسے کیا آپ کے ٹیم وہاں پر پہنچی تو اس کو لے کر کے آپ کو جو ریسرچ کرنا تھا اس میں کس کس نے آپ کا سہیوگ کیا تاکہ یہ فلم کو بہتر طریقے سے آپ سب کے سامنے لے کیا ہے سر میں سہیوگ میں بتاؤں گا کہ ایک وکیل ہے جو مجھے پاپپور کے ہی ہیں جنہوں نے مجھے ان بچوں سے ملوایا اور اس کے بعد ایک ڈلی کے وکیل ہے کیونکہ یہ کیس ڈلی میں ٹانسور ہوا تھا سپرنگ پورٹ پر تو انہوں نے مجھے ڈائری دی تھی میں نام نہیں بتانا چاہوں گا بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں تو ان دو وکیل نے ملکے مجھے پڑا سپورٹ کیا کہ بھائی آپ جو یہ چیز ہے اس میں دیکھو اس کے بعد وہاں کے جو میڈیا والے ہیں انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا بہت مطلب ہاں اور لوکل جو انجوز والے ہیں انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور اس کے بعد ہی میں نے سرچنگ ورچنگ کر کے سب کچھ کر کے پھر میں نے اس پر کہانی لکھی دو تین سال لگ گیا مجھے اس پر اچھا جو آپ کی فلم کے جو کیمروز میں نے انہوں نے گدر ون گدر ٹو دونوں فلموں میں انہوں نے کیمروز کیا ہے اس کا کتنا جو ہے الگ انہوں نے اس فلم کو دکھایا کتنا سہیوگ آپ کو انہوں کا ملا ہے سچ کہوں تو اگر وہ نہیں ہوتے تو یہ فلم نہیں ہوتے انہوں کا ایکسپرینس چالیس سال کا ہے آپ گدر ون گدر ٹو میں دیکھیں آتیس پریمڈ روگ جینئیس بہت بڑی بڑی پکچر انہوں نے کیا ہوا ہے اور جب میں نے اس فلم کے لئے انہوں کو یہ چیز بولا کی کرنا ہے تو پہلے ریڈی نہیں ہوا جب انہوں نے سٹوڑی سنی تب وہ ریڈی ہوئے اور آج انہوں کا دین ہے کہ آپ کیمروز دیکھیں گے تو ایک 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 اینگل آپ الگ دیکھیں گے ٹھیک ہے نا تو سب کچھ وہ ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہے آج اچھی ہوئی ہے کیونکہ بینا کیمرے آپ پکچر نہیں بنا سکتے ہیں اور آپ ایسے کیمروز کو لے رہے ہیں کہ انہوں کا ایکسپوزر بہت بڑا ہے یعنی کہ گدھر ٹو آپ دیکھ رہے ہیں پانسو کروڑ سے اوپر کے ہیں بکاوز آف کیمروز نیزریب خان صاحب تو میں شکریہ اندار کروں گا ان کو کیونکہ کہ انہوں نے مجھے سپکوٹ کیا اور مجھے کبھی بھی پریشان نہیں کیا کہ اتنے بڑے وہ کیمروز ہیں اب میرا دل سے انہوں نے سپکوٹ کیا بلکل لیکن دیفیشہ جو فلم ہے جس کو آپ نے بڑی با خوبی سے سب کے سامنے لیکن اس طریقے کی جو گھٹنا گھٹیت ہوتی ہے اس پر کوئی بھی رائٹر ہے یا وہ ڈائریکٹر ہے کوئی فلم نہیں بنا پاتا ہے تو اس کو بنا رہتے وقت آپ کے سامنے کیا کیا کٹھینائیاں آئیں کسی کا کوئی فون آیا کسی نے کوئی دھمکی دی کچھ ایسا جو آپ کو شوٹیک کے وقت ہوا ہو آپ کے ساتھ دھمکیاں تھے مجھے پہلے نیوز چھپتے ہی آگئی تھی اور بہت سارے سمجھلے جی کی دو تین چار فون آئے کچھ تو ایسے بولا گیا کہ اس کیس کا آئیے ہوں میں تم نے بینا مجھ سے پوچھے کیسے اس میں وہ کیا یہ کیا بعد نے پتا لگا وہ فالس ہے کچھ نے بولا میں سی بی آئی سے ہوں وہ بھی فالس نکلا تو کٹھنائی تو دیکھو آج تک بھی کٹھنائی ہے اب جیسے میں نے شروع کیا اسے پہلے کوئی پکچر بن گئی تو کٹھنائی تو آج تک میں جھیلی رہا ہوں اب بس فائنل ہے کہ میرے پکچر اب ریلیس پہ ہے تو مجھے خوشی ہے کہ بھائی اتنے سارے تینچن جھلنے کے بعد پریشانی جھلنے کے بعد آج میں اپنی پکچر کو ریلیس تک لے کے آیا ہوں بس پبلک کا جو اسپانس ملا ہے جو میڈیا لوگ کو جو سپورٹ ملا ہے وہ ہی آج اسی کا بیئے سے میں آج پکچر کو جو اس مقام پہ لکایا ہوں گنیش آچاری یہ آپ میں ایک بڑا نام ہے وہ بھی اس فلم سے جڑے ہیں ان کے کام کے بارے میں کیا کہیں سر وہ پہلے تمہیں بتاؤں کہ وہ کبھی بھی لوگ بزرٹ کے پکچر نہیں کرتے کیونکہ ان کی ایک شاؤنگ کا ہی کئی کروڑ کا ہوتا ہے تو جب ان کو میں نے یہ بتائی تو کیونکہ ان کا ریلیشن میرا بہت پرانا ہے تو انہوں نے بتایا کہ بطلب کیسے ہوگا یہ ہے وہ ہے کر کے تمہارا بزرٹ میں کہ سر کرنا تو ہے تو اس کے بعد پھر انہوں نے جب سٹوڑی سونی تو وہ کنیکٹ انہوں نے کیا اس چیز کو بولا یار اس پو کروں گا میں اور آپ بتاؤں میں آپ کو گنیش آچاری کے ریکارڈ ہے کہ کبھی وہ تین سے چار گھنٹے کے زیادہ سیٹ پر نہیں رہتے ہیں میری پورے فلم میں جب تک وہ شوٹ ختم نہیں ہوا گنیش جی بیٹھ کے شوٹ ختم کیے وہ پہلے ایسے مجھے لگتا ہے پہلے ایسے فلم ہوگی جہاں گنیش جن اٹھے ہی نہیں سیٹ سے پورے فلم جب اپنا جو سونگ ختم ہو گیا تب وہ پیک اپ کر کے گھر گیا ہے یعنی کہ سب ہی جتنے بھی فلم سے چوڑے لوگ ہیں انہوں نے بھرپور آپ کا صحیح کیا ہے لیکن پھر سے میں یہی کہوں گا کہ ہمت کی بات اس طرح کے شو عبدی اس طرح کی فلم کے لیے ہمت یہ کہاں سے جوٹا پاتے ہیں ہمت تو میں کہوں گا کہ جیسے میرے جو پروڈوسر ہیں بینہ شاہ بیسالی دیب خوشبو سنگھ منید سنگھ اور اس کے بعد میرے جو ایکٹر ہیں جیسے ہمارے جز صاحب ہیں انلکو مریادب جی جو ریال میں جز ہیں یہاں پہ کریکٹر ان کا جز کا ہی ہے نشاد راج رانا جو بہت بڑے ایکٹر ہیں اکشے برما جی ان سب نے ہی سپورٹ مجھے کیا اور جو بارڈن ہے سب نے ملکے انہوں نے اپنا ہنڈے پرسنٹ مجھے دیا اور کبھی بھی یہ نہیں کہ کسی اور کی پکچر کر رہے ہیں سب نے اپنا سمجھ اس کو سپورٹ کر کے آج ختم کیا لیکن جب ہم کسی بھی پروڈوسر پر کام کرتے ہیں تو اچھائی برائی کٹھنائیاں ہر پرکار کی ہمیں فلڈ میں دیکھنوں کو ملتی ہے تو خیاس کر اگر اس فلم کے ملوک بات کرتے ہیں کیونکہ یہ بیہار سے جڑا ہوا شبت کیا کٹھنائی آئی اور کس طرح سے اس کٹھنائی کا آپ نے سامنا کیا بیہار سے دیکھیں یہ بیہار کے سٹوری ہے اور کٹھنائیاں تو ہر ایک فلم میں بنتی ہیں لیکن اس میں یہ تھا کہ پریسر یہ تھا کہ ہم کچھ ایسا نہ دکھائیں جیسے کہ سرکار ہمیں بینٹ کر دیا کچھ بھی چیز تو ہم نے پورا جب جو چیز سرکار کے کچھ لوگوں سے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا اس ٹوپک پر ہم نے سی بے والوں سے بھی ڈسکس کیا تھا اس کے بعد کچھ بیالیس آئی پیس اس میں کیس میں تھے ان لوگ سے بھی کیا تھا اس کے بعد جو چیز ہم نے کوشش یہ کیا ہے کہ جو سچ ہے جیسے مان کے چلے ان کے اوپر بھی کچھ ہے تو ہم نے اس رکھا ہے لیکن ایسا نہیں کہ جھو ٹوٹ میں ان کو کرنے کے لئے مسئلہ سر ڈال کے ہم نے اس میں رکھ دیا ہے تو پرشانی یہی ہے کہ ہم نے جو بھی چیز کیا ہے وہ بتا کے کیا ہے اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن کئی بار سچ بتانا بھی بڑی مشکل کھڑی کر دیتا ہے خاص کر اس طرح کے مدد پر جب وہ سیدھا سرکار کے سامنے اس طرح کبوداب لے کر آ رہے ہیں پرشانی کے سامنے لے کر آ رہے ہیں تو اس کو لے کر آپ کے پلاننگ کیا تھی سر پلاننگ تو یہی تھی کہ جو پانچ چھے بچیاں وہ مجھے زیادہ دکھ رہی نہ کہ مجھے سرکار کی پرشانی ہے مجھے بچیوں کو چیزیں سامنے لانا ہے تاکہ آنے والے تو وہ ہی کیا ہے ہم سیف کر رہے ہیں نا بچیوں کو تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ سرکار کو زیادہ تکلیف ہوگی کیونکہ سرکار نے بھی سی بی ایجانس دیا تھا سرکار نے سی بی ایجانس دیا سرکار اسے انولومنٹ کہاں سے دکھائی گی ہم نے تو ہی کی جو سچائی دکھایا میں ان کو اڈوائز دوں میں ایک رائٹر ہوں جو میں نے دیکھا جو سوچا جو میرے سامنے جو فیل ہوا میں نے اس میں لکھا ہے اور اڈوائز میرا یہ ہی کہ جو میرے پکچر دیکھنے بہت سارے سیلٹر ہوم کھولے ہوئے ہیں اس میں کچھ اگر بچیاں جو غلط کام نہیں کرتے ہے کیونکہ جب بچیاں غلط کام کرنے کے باد سیلٹر ہوم جاتی ہے تو میرا بس یہ تھا کہ میرے پکچر دیکھنے کے دوسرے کو سمجھیں گے تو یہ سب سیلٹر ہوم میں لڑکے جائیں گے تو ماں باپ کے بھی غلط ہے کہ نور کر دیتے ہیں بچے کو ٹائم نہیں دیتے ہیں تب دوسرے جگہ جاتے ہیں پھر وہ سیلٹر ہوم پہنچ جاتے ہیں بس میرا یہ ہی ہے ماں باپ کو ہی باک چھوٹا سوال سی میں جوڑ دیتا ہوں کہ بدلتا ہوا وقت ہے ٹیکن ولوجی لگاتار ہم سب پر بھاری ہوتی جس گھر مووائل ہٹ گیا آپ سمجھ گھر سیف ہے کی آج کے ڈیٹ میں کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہی نہیں سب مووائل ہے جیسے بھائی بہن بھی بھائی 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 سیدھے وات سپ کر دیتے ہیں تو سب سے زیادہ جو آج کے ریٹ میں اگر نے بیٹھائی ہے اس کی چیزوں کو پوچھے کیسا رہا کالیج کیسا رہا سکول آپ آج کل کوئی پوچھتا ہی نہیں بیٹی آئی گھر میں چلی کوئی مطلب نہیں بیٹا ہے اس کو مطلب نہیں مطلب نہیں سماز تو ایسی سال کی جرنی ہے اس فلم سے اور اتنا ایموشنل جوڑاؤں کی آہ مطلب 48 گرمی میں ہم نے شوٹ کیا اس فلم کو آہ تو میرا تو بس یہ ہی کی میں کوشش کیا ہے ساماج کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش ہے اس کو بس سکس ہو جائے آہ وہ پبلک تک پہنچے آپ کے مادیم سے میڈیا کے مادیم سے اور اس میں سے جو چیز اگر میں نے کچھ غلط دکھایا تو اس کو مجھے بتایا جائے کہ آپ نے غلط دکھایا ہے میرا بس یہ ہے کہ میڈیا کے مادیم سے سپورٹ چاہتا ہوں کہ مجھے اس فلم کے لیے آشری دھمک وہ سمجھ لیجئے کہ میری عدد ہے میں میسے سپری فلم مناتا ہوں جو سماج کو میسے دے سکتا تو آنے والے جو دھمک ہے وہ دہیج اور جو لڑکیوں کو ریپ ہو جاتے اور ہم سماج سے ایک نور مار دیتے ایسا لگتا کہ سارے غلطی لڑکیوں کی ہے ہم مائن سیٹ کر لیتے تو ہم نے اس میں دکھانے کوشش کی کہ غلطی لڑکیوں کو نہیں ہوتی ہے تو بہت تاکہ کس طریقے سے ہمارا سماج بدل رہے اور کیا کچھ بدلاؤ ہم سب کو کرنے چاہیے پھل حال میرے ساتھ ریپ تا ہی مسکار